السلام علیکم ناظرین بجٹ دوہزار چوبیس کی تفصیلات اور ممکنہ اضافے پہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ملازمین اور پیشنس کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی بارے میں ایک اور آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق اگر بات کی جائے سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت کی تو وہاں پہ ملازمین کی تنخواہوں اور پیشنس میں 35 فیصد اضافے کا امکان ہے اور اگر وفاقی ہم بات کرے تو وفاقی حکومت نے جو وزیر خزانہ جناب اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں جو تجاویز پیش کی گئیں اس کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں اور پیشنس میں 25 فیصد اضافہ کیے جانے کا امکان ہے جیسا کہ گزشتہ بجٹ میں پینشنس کی مد میں صرف ساڑھے سات فیصد ہی اضافہ کیا گیا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ پینشن اور تنخواہوں میں برابر اضافہ کیا جانے کا امکان ہے مزید اگر ہم بات کریں تو میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں بھی سو فیصد اضافہ کیا جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پنجاب اور کے پی کے حکومت کی تو وہاں پہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بھی 25 فیصد ہی اضافہ کا امکان ہے جو تجاویز اب تک پیش کی گئی ہے اس میں 25 فیصد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید اس ڈیٹیل پہ ہم ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے